وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَا وَهُوَ مُؤْمِن فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُغْلَمُونَ نَقِيرًا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پیغامتیں دی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک منفرد سیریز نیکی کی راہیں کے ساتھ آپ کا مذبان حافظ زین العبدین الوی حاضر خدمت ہے آج کے پروگرام کا ٹاپک ہے روزہ اور تربیت روزے کی اہمیت اس کی فرضیت کے حوالے سے ہم جانیں گے اور آج ہم نے سٹوڈیوز میں اس حوالے سے بہت کچھ معلوم کرنے کے لیے دعوت دی ہے معروف عالم دین سکولر قاری شفیق الرحمن الوی صاحب کو آئیے آپ کو ان سے ملواتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ جزاکم اللہ خیال قرآن کریم میں روزے کی فرضیت کا جو مقصد ہے وہ تقوی بتایا گیا ہے اور تقوی اور اللہ کے ڈر کے حوالے سے روزہ کیسے انسان کی تربیت کرتا ہے اس حوالے سے اگاہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین العاقبت المتقین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وآہل بیتی اجماعین اما بار روزہ دیگر عبادات کی طرح نماز زکاة اور حج کی طرح اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے اور اللہ مالک الملک نے اس کو ہمارے لئے رمضان کے مہینے میں فرض قرار دیا ہے اور یہ ہمیشہ سے اللہ کے نیک بندوں کی عبادت پسندیدہ رہی ہے اللہ کی رضا کے حصول کیلئے وروزہ رکھتے رہے ہیں جس طرح اسی آیت کریمہ میں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے یا ایوہا اللہزین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب عللہ اللہزین من قبلكم لعلکم تتکو اے ایمان والو تمہارے اوپر ہم نے روزہ فرض کیا ہے جس طرح تم سے پہلی لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ یعنی صاحب تقوی بن جاؤ تمہارے اندر تقوی آ جائے اور حقیقت میں تقوی ہی وہ بہترین سرمایہ ہے انسان کی زندگی کا جو دنیا میں بھی انسان کی ہر خیر اور بلائی کے لئے درواز انسان کے لئے کھولتا ہے اور ہر تکلیف سے اس کو نکالنے کا سبب بنتا ہے اور قیامت کے دن کامیابی کامرانی جنت کا حصول بھی تقوی کی بنیاد بھی ہے جیسے ایک مقام بھی فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ وَعِدَّتْ لِلْمُتَقِينَ اور قرآن مجید فرقان حمیز سے ہدایت بھی اصل میں صاحب تقوی ہی حاصل کرتے ہیں تو عبادات کا مقصد تقوی کا حصول ہی قرار دیا گیا ہے تو آپ کا سوال یہ ہے کہ روزہ کس طرح انسان کو صاحب تقوی بناتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے جب تک ہم شعوری طور پہ ہر عمل کو ایک مقصد کے ساتھ نہیں کریں گے تو وہ عمل ہمارا ایک عام یعنی کام بن جائے گا اور اس کا سمرہ اور مقصد ہمیں حاصل نہیں ہوگا اگر ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ہم متقی بنیں تو اس کے لیے ظاہر ہے پھر ہم روزے کے ان لوازمات کا خیال رکھیں گے جن کے ذریعے ہمیں تقوی حاصل ہوتا ہے ہم صاحب تقوی بن سکتے ہیں اور ایسے عامال سے اجتناب کریں گے جو تقوی کے منافی ہیں اور روزہ بزاعت خود صبح سے لے کر شام تک یہ ایک ایسا عمل ہے مخفی عمل ہے کہ انسان جب تک اپنا کسی کساملے اس کا اظہار نہ کرے اس کو پتہ نہیں ہوتا گویا یہ اللہ کے ساتھ انسان کا براہ حراس ایسا مخفی تعلق ہے جو کسی اور کو نہیں پتا اس لئے اللہ تعالیٰ کا ایک اتشاد ہے حدیث قرصی میں روزہ میرے لئے بندہ رکھتا اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا تو جب وہ یہ عمل کر رہا ہے تو یہ اسے سبق دے رہا ہے بزاعت خود کہ گویا میں چھپ کے بھی وہ کام نہیں کر سکتا روزے کی وجہ سے جو ویسے میرے لئے حلال ہی نہیں بلکہ ضروری ہے جیسے کھانا پینا ہے انسان کے زندگی کے لئے ضروری ہے اس کی بقاہ کے لئے لیکن صبح سے لے کر شام تک میں کیوں رکھا ہوا ہوں کیونکہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اللہ کی رضا کے لئے رکھا ہوا ہے مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں دیکھ رہی لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور یہی وہ احساس ہے جسے کوئی تقویٰ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاعت و فرمبرداری کرنا علی نور من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور روشنی کی بنیاد پہ اور اللہ کے سواب کی امید رکھتے ہوئے اور اس کی نافرمانی سے بچنا علی نور من اللہ ایک اللہ کی نور اور ہدایت کی بیس پہ اس کے نرازگی سے اور اس کی عقاب سے سزا سے بچنے کے لئے شیخیہ بتائیے کہ روزہ عیسار اور قربانی کے حوالے سے کیا تربیت کرتا ہے ہمارے ناظرین کو اس بارے میں آگاہ کیجئے روزہ چونکہ اللہ رب العالمین کی رضا کے حصول کیلئے رکھا جاتا ہے اور روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں یہ بازرہ ہمارے جین میں ہونی چاہیے کہ صرف کھانا پینے چھوڑنا اس کو روزہ نہیں کہا جاتا روزہ جب ایک انسان صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے سے اللہ کی رضا کے لئے رکھتا ہے تو یقیناً پھر وہ اس کا ایمان اسے اس چیز کی اوپر افارتا ہے کہ وہ ایسے نیک عمل کریں جو حقیقتاً اس کے اس عمل کو اللہ کے ہاں پرسندی ترین روزہ بنا دیں تو اس حوالے سے جو بھوک ہے نا انسان کی بھوک اور پیاس جب انسان کو ستاتی ہے کھاتے پیتے ہیں انسان کو تو اسے پھر پتہ چلتا ہے لوگوں کی اس مجبوری کا جو معاشرے کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو عام دنوں میں بھی کھانا پینا مجسر نہیں اور وہ کئی بھوکے سوتے ہیں اور اس طرح پھر اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے یہ احساس جب انسان کا در جاگ جائے تو یہ اتنا عظیم احساس ہے اور اللہ کا اتنا پسندیدہ یہ بندے کی عصار کا عمل ہے کہ وہ حدیث بھی آپ جو ہے اس زمن میں آپ تازہ کر لیں اس کو کہ ایک فہشہ عورت تھی جس کو پیاس کی وجہ سے وہ تڑپ رہی تھی اور ایک کونے کے اندر اسے اتر کے پانی پینا پڑا اور جب وہ کونے سے باہر نکلی تو دیکھے ایک کتہ پیاس کی شدہ سے گلی مٹی چار رہا ہے تو اس کے دل میں کیا خیال آیا کہ یہ کتہ بھی اسی عذیت میں ہے جو عذیت مجھے ہوئی تھی بیاس کی وجہ سے تو وہ دوبارہ نیچے اتری حالانکہ کوئی میں اترنا کوئی آسان کام نہیں اور اپنا موزہ اتار کے اس کو پانی سے بھر کے موہ میں اس کو دبا کے ہاتھوں سے اوپر چڑی اور اس کو پلایا تو یہ کیا تھا عصار یہ وہ احساس تھا جو اس کے اندر بیدار ہوا تو اللہ مالک الملک نے اس کے اس عصار کی وجہ سے اس کے گناہ محب فرما دی ہے اور اس کو جنت عطا فرما دی ہے تو جب ایک انسان روزہ رکھے اللہ کی رضا کے لیے اور پھر وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کے جذبات نہ پیدا ہوں تو سمجھے پھر وہ روزہ اس کے لیے سوائے پوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ہے اس لیے انہی لوگوں کے حوالے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کم من صائمن لیس لہو من صیام ہی اللہ الجور والزما کتنی روزہ دار ہیں کہ ان کے روزے سے پھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا کہ وہ پھوک اور صرف پیاس رہا نہیں گویا انہوں نے سمجھے ہوئے روزہ ہے اور اللہ معاف فرمائے یہ عام لوگوں کا یہ وطیرہ ہے وہ واقعی روزہ اسی چیز کا نام کرا جاتے ہیں اور پھر بدنصیبی کا عالم یہ ہے آپ تو عصار اور قربانی کی باتیں کر رہے ہیں وہ بیچارے اپنے نفع سے بھی غافل ہو جاتے ہیں کتنی لوگ ہیں جن کو سہری اس در سے نہیں کھاتے کہ سہری کے ٹائم اس نہ مشکل ہے بارہ بجے کھا کے سو جائیں گے سہری تاکہ نہ کھائیں روزہ ہو جائے گا چاہے صبح کے نماز نہ پڑیں سہری کے برکات سے بھی محروم ہوتے ہیں تو روزہ حقیقت میں انسان کو واقعی اصحار اور قربانی کا درست دیتا ہے اس کے اندر ایک قسم کی رحمت اور شفقت اور پیار پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے حوالے سے کیونکہ جب انسان جتنا بھوکا ہوگا اللہ کی رضا کے لئے یتنا پیاسا ہوگا اس کا دل اتنی نرم ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکی کی جذبات اتنی اس کے دل میں آئیں گے اور پھر وہ اسی حساب سے اللہ کے مخلوق کے ساتھ نیکی کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ صحابہ ویان کرتے ہیں لیکن ابھی سب سے زیادہ سخی تھے پوری زندگی لیکن سب سے زیادہ سخابت رمضان مبارک نے دیکھنے کو مل دی تھی اور آپ ایک تند اور تیز آن دی وہ اتنی زیادہ تند اور تیز محسوس نہیں ہوتے جتنی آپ سخابت تیز اتنے زور سے کرتے تھے اور بہت تیزی سے کرتے تھے سخابت تو یہ یعنی گویا روزہ کا بنیادی ایک سمرہ ہے شیخ یہ بتائی ہے کہ روزہ تو سبر سکھاتا ہے لیکن بے سبری وہ ہمارا علمیہ بن چکا ہے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے اللہ اکبر بس وہی بات ہے کہ احساس جیسے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے ناصل میں کہ منصام رمضان ایمانا و احتسابا کہ جو انسان رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ ایمان کا مطلب پھر یہی ہوا کہ اللہ کے بیدوں پر بھی یقین اور اللہ کے دیگر احکامات کو بھی سچا سمجھتے ہوئے ان کا التزام اور احتساب کا مہنہ ہوا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تو اس کے پیشلے گناہ موافت ہوتے ہیں تو روزہ سبر جب سکھاتا ہے تو انسان کو اس چیز پر احساس ہونا چاہیے احساس اس طرح ہوگا کہ مثال طور پر اللہ کے نبی نے فرمایا جو الفاظ ہیں غالبا اِن اِمْرُعُن شَاتَمَهُ اَوْسَابَهُ فَلْيَقُلْ اِنِّي سَائِمُ کہ اگر کوئی انسان اس کے ساتھ جہالت سے پیش آتا ہے اس کو گالی گلوچ یا اس کو برا بھلا کہتا ہے تو وہ یہ کہے یعنی اپنے آپ کو سمجھائے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا کیونکہ میں روزہ سے ہوں اور روزہ نام ہے اَلْكَفُ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِشَانِي جو میرے لائق نہیں ہے ہر اس کام سے میں اپنے آپ کو روک کروں جب یہ چیز اس چیز کے احتمام کرے گا پھر بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید بے سبری کا مطلب یہ ہے کہ مجھے فیدہ حاصل ہو جائے گا یا یہ جو فرائے انسان میں سے جہالت سے پیش آ رہا ہے میں بھی اس طرح کروں تو حقیقت میں وہ اس حقیقت سے نابلد ہے جو اس کی سبر کی وجہ سے اس ساتھ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک دفعہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ایک آدمی جہالت سے پیش آ رہا تھا لیکن ابھی بھی تشریف فرما تھے اور اب مسکرار رہے تھے وہ بکر خموش تھے رضی اللہ عنہ اور وہ بہت آگے بڑھ گیا تو آپ بھی انسان تھے آپ کا جب پہمانہ لبریز ہوا تو آپ نے بھی کچھ جوابی جملے کہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا مزاج بدل گیا اور آپ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تو اس آدمی کے پرواہ نہیں رہی ان کو تو یہ فکر دامنگیر ہو گئی کہ اللہ کے نبی نراز ہو کے چلے گئے اور پھر جا کے انہوں نے ایک بات کی کہ اللہ کے رسول میں خموش تھا وہ میں ساتھ یہ کچھ کر رہا تھا تو آپ مسکرار بھی رہے تھے اور جب میں نے اس کو جواب دی تو آپ نرازگی کے بھی آثار ظاہر ہوئے اور آپ چلے گئے فرمایا جب تک تم خموش تھے اللہ نے ایک فرشتہ تمہاری طرف سے نازل کیا تھا جو اس کو اس کی ہر بات کا جواب دے رہا تھا اس کو اس کے موں پر الٹا رہا تھا اور جب یہ کام تم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا وہ فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا تو جب فرشتہ چلا گیا شیطان آ گیا تو میرا وہاں کے آتا ہے انسان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تو انشاءاللہ پھر اس کے اندر صبر بھی حوصلہ بھی آ جاتا ہے روزہ جو ہے وہ بددیانتی اور جھوٹ جیسی قباتیں ان سے رکنے کی تربیت کرتا ہے اس حوالے سے رہنمائی کریں ہمارے ناظرین کو بتائیں اصل میں اس میں کوئی شک نہیں کہ عوام الناس کو ان چیزوں کا پتہ بھی ہے عوام الناس کو ان چیزوں کا پتہ ہونے کے باوجود یہ کام کیوں نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ مادہ پرستی ہمارے اوپر سوار ہے دنیا کی حوص اور جب ایک انسان کو دنیا کی حوص اپنے لپیٹ میں لے لینا اور شہوات اور اس طرح کی چیزوں کی اتباع تو پھر انسان کی سمجھیں اس کی عقل پر پر پردہ پڑ جاتے ہیں تو جب ایک انسان اللہ کی رضا کو اپنے مد نظر رکھے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو پھر وہ یہ ساری چیزیں وہ یک سر ان سے الگ تھلگ ہو جائے گا اور انسان کو اس حقیقت سے بھی اگاہہ آنا چاہئے ہر وہ عمل جو وہ کر رہا ہے تو اس کو پتا ہونا چاہئے کہ اس کی قبولیت کے لیے کیا لازمی شرائط ہیں اور اس عمل کو میرے لیے بلکل بیکار اور عبس بنانے والے وہ کون سے غلط کام بھی نبی علیہ السلام کا رشاد ہے مَلْ لَمْ يَدَا قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَا طَعَامَهُ وَشَرَابُ ایک انسان ہے وہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاست ہو رہتا ہے لیکن نہ وہ جھوٹ چھوڑتا ہے نہ غیبت چھوڑتا ہے نہ گالی گلوچ اور اس طرح کے ہر عمل بھی کرتا ہے یعنی اس کے مطابق ہر بددیانتی کرتا ہے تو اللہ کو اس کے کھانے پینے کے چھوڑنے کا کوئی غرض نہیں ہے اس سے کہ وہ بھوکا رہے وہ چاہے پوری زندگی بھوکا رہے اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے اللہ کو وہی بات ہے تقوی اور تقوی نام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول جس کام میں اللہ کی رضا ہے وہ کرے اور جس کام میں اللہ کی نازل کیے اسے بات جائیں اس احساس کو جب اپنے نظر پیدا کر لیں گے اور یہ بھی کہ ہماری یہ محنتیں برباد نہ جائیں اب دیکھیں نا کہ کتنی لوگ ہیں جو دنیا میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عمل کر رہے ہیں اور اچھا کر رہے ہیں حالانکہ ان کی محنت برباد جا رہی ہے قرآن اشارہ کرتا ہے کتنی لوگ عمل کر کر دنیا میں تھک چکے ہوں گے لیکن وہ دیکھتی آگ میں جائیں گے تو ان میں ایک تو وہ لوگ ہیں جو ایمان سے آری اکے کرتے ہیں یا کتاب و سنت کے خلاف عمل کرتے ہیں اور ایک وہ بھی ہیں جو یہ ساری محنتیں کرتے ہیں لیکن خود اپنی ہی نالیکیوں سے ان محنتوں کو برباد کر جائیں شیخیہ بتائیے کہ روزہ دار کو کن کن امور سے اجتناب کرنا چاہیے کون سے ایسے کام ہیں کہ جو کرے گا تو اس سے اس کا روزہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے دیکھیں جی اس بات کو پچھلے بات کے ساتھیں ملاتے ہیں امام النقیم رحمت اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ روزہ رکھنے والے تین قسم کے لوگ ہیں یا روزہ تین قسم کے لوگوں کا ہوتا ہے یا اس کی تین قسمیں کیٹیگریجی کر لیں آپ ایک عوام کا روزہ عام لوگ جس کو روزہ سمجھتے ہیں اور تقریباً آپ اگر یہ جو میں بات کرنے لگوں ہر عمل میں دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گی نماز میں بھی حج میں کہ عوام الناس کا روزہ یہ ہوتا ہے سب اسے لے کر شام تک کچھ کھانا پینا نہیں ہے حتیٰ کہ ان کو نمازوں کی بھی پرواہ نہیں ہوتی اور حتیٰ کہ وہ اپنا روزہ اپنے بھوک سے توجہ اٹانے کے لئے اللہ محافظ فرمائے ہر طرح کے اس عمل کو کرتے ہیں جو حقیقتاً اللہ کی ناراضی بھی گذری ہے تو اس میں دیکھیں روزہ اپنے ساتھ بے شمار اعمال رکھتا ہے جیسے پہلے بھی ہم نے جکر کہ عیسار یعنی اللہ کی راہ میں زیادہ زیادہ خرج کرنا روزہ اللہ کی اللہ کی ذکر کی کسرت کا سبق دیتا ہے کہ زبان بھی اللہ کی ذکر سے تر رہے اور روزہ کا اور قرآن کا بھی گہرہ تعلق ہے جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے روزہ کہے گا کہ اے میرے رب میں نے اس کو پورا دن کھانے پینے سے روکے رکھا اور بھوکا رکھا تو اس کو معاف حرما دے میری سفارش قبول کر اور قرآن کہے گا میں نے اس کو رات کو سونے نہیں دیا اور یہ قیام کرتا تھا تو میں بھی اس کی سفارش کرتا ہوں تو اللہ کی نبی فرماتے ہیں فَيُشَفَعَان دونوں کے اللہ سے سفارش مان لیں گے اور اس بندے کو معاف فرما دیں تو یعنی قرآن کی تلاوت اس لئے جو کہا گیا شہر رمضان اللہ ذی انزل فیہ القرآن کہ تمہارے لئے جو ہم نے روزوں کے لئے مہینہ منتخب کیا وہ رمضان کا کیا ہے وہ اس لئے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا تو اس میں گویا قرآن اور رمضان کا تعلق جو ہے نا وہ گہرہ بتایا گیا ہے یہ ہمیں ذیان میں رکھنا چاہیے اور بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج اس دور کا علمیہ ہے کہ کتنی ایسی بھی لوگ بھی ہوتے ہیں جو نمازی پریزگار ذکرزکار کرنے والے ہوتے ہیں لیکن ان کو رمضان میں بھی قرآن کی تلاوت نصیب نہیں ہوتی یہ میں ضروری سمجھوں گا کہ اس میں تو قرآن کی تلاوت کی عادت ایسے ڈالنے چاہیے کہ سال بھر وہ عادت انسان کی قیم رہے ایک تو یہ چیز ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو نیکی کاموں میں مشغول کرے گا اب دیکھیں روزے میں یہ ہے کہ دعا کا احتمام کے روزے دار کی دعا رہا نہیں ہوتی یہ الگ طرف سے کتنا بڑا انام ہے تو ان چیزوں یہ وہ غنیمتیں ہیں جن کو انسان کو کٹھا کرنا چاہیے روزہ تین طرح کے لوگ رکھتے ہیں ایک تو وہ ہیں میں نے جسرہ بتایا کہ عوام الناس جن کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ ہم کس عمل کیا کر رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے بس وہ ایک کام دوسروں کے دیکھے دیکھیں وہ بھی کر لیتے ہیں تو عوام الناس کا روزہ یہی ہوتا ہے کھانے پینے سے رکنا نہ وہ کسی گناہ سے رکتے ہیں اور نہ وہ کسی نیکی کا احتمام کرتے ہیں اور اس میں بھی پھر وہ کھانے پینے میں ہی ان کی توجہ ہوتی ہے سو وہ بھی شام بھی اور ان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کتنے روزدار ہیں کہ ان کو سوائے بھوک کے اور کتنی قیام کرنے والے جن کو رات کو سوائے بیداری کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو خواست کھا جاتا ہے خاص مومن جن کے اوپر اللہ کا یہ احسان ہوتا ہے کہ وہ احساس کرتے ہیں کہ ہم ایک عمل کر رہے ہیں اور ہمیں اس کی قبولیت کے لیے ان امور سے بچنا چاہیے جو اس کی قبولیت میں رکاوٹ بنیں گے ان میں ایک سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آزا کا جائزہ لے اپنے آزا کو ہر برائی سے محفوظ رکھے اور وہ مثال طور پر انسان کی نظر ہیں انسان کی زبان ہے انسان کے کان ہیں اور انسان کے شرمگاہ ہیں انسان کے ہاتھ پاؤں ہیں یہ چیزیں وہ ہیں کہ ایک روزہ دار خاص طور پر چونکہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ اپنے آپ کو ان آزا کو کسی بھی غلط کام میں استعمال نہ ہونے دے جیسے آنکھ کیلئے کیا ہے کہ وہ حرام مناظر نہ دیکھے اور کہا گئے کہ مومنوں سے بھی کہہ دے اور مومن عورتوں سے بھی کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں تو روزے میں اس چیز کا زیادہ انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ اس کا نہیں خیال کرے گا تو اس کے بھوکا پیاسہ رہنے کے علاوہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور یہ چیزیں اس کے عمل کو برباد کر دیں گی اس طرح زبان کا کیا ہے چھوٹ نہ بولے غیبت نہ کرے ہر ایسی بات گالی گلو نہ کرے لغب بلکہ حتیٰ کہ لغویات سے بھی عراض کرے اللہ تعالیٰ کو وہ مومن پسند ہے جو لغب سے بھی عراض کرتے ہیں اور پھر اسی طرح اللہ آپ کا پہلا کرے انسان جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں سے اپنے کسی عزب سے کسی کو تکلیف نہ دے المسلم من صلیم المسلمون مل لسان ہی ویادی یعنی قولی لحاظ سے بھی عملی لحاظ سے بھی وہ ہر ایسے کام سے اجتناب کریں جو اللہ کو ناپسند ہے یہ خواس کا روزہ ہے اور وہ اس چیز کے احتمام کرتے ہیں ایک ہے خواس الخواس وہ تو ان ساری چیزوں سے بلکل لا تعلق ہو کے اپنے آپ کو حامتن اللہ کی یاد میں مشہول رکھیں اور یہ اصل میں وہ روزدار ہیں جن کو حقیقت میں تقوی بھی حاصل ہوا اور انہوں نے روزے کی برکت سے عالی مراتب حاصل کر رہی ہے ہم صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں ہمیں وہ یہ درست دیتے ہوئی نظر آتے ہیں اگلی نسل کو جعبیر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جب تم تمہارا روزہ ہو تو تمہاری آنکھیں بھی روزہ رکھیں تمہارے تمہارے ہاتھ بھی روزہ رکھیں تمہاری زبان بھی روزہ رکھیں تمہارے کان بھی روزہ رکھیں ان کی کہنے کا کیا مقصد ہے یعنی ان کی خاص نگرانی کرو ان کو غلط استعمال نہ کرو بات ہوئی ہے پہلے بھی کہ روزہ جو ہے وہ تربیت کرتا ہے تو جو روزہ دار ہے رمضان میں ایک کورس ہے روزے کا وہ روزہ رکھتا ہے تو ان روزوں کا سالم اور اس کی شخصیت پر کیا اثر ہونا چاہیے اللہ مالک الملک نے ہمیں جو عمل بتایا ہے ہمارے دین کی جو بنیاد بنائے ہیں اور ان کا ایک وقت مقرر کی ہے اس کا ہماری زندگی سے خاص تعلق ہے ہماری فطرت سے خاص تعلق ہے روز آج اس نے تمہیں پیدا کیا اسے معلوم نہیں کہ تم نے سمرنا صدرنا کیسے ہے وہ بڑا باریک بھی اور بڑا ہی باخبر ہے نماز کے وقات اس نے انداز میں رکھی ہیں کہ اگر ہم اس طرح اپنے وقت پر صحیح طریقے سے نماز پڑھتے رہیں تو ہماری زندگیاں سمری رہیں بعنی رمضان ایک پورا مہینہ اللہ نے جو ہے وہ ہمارے لئے کیوں مقرر کی ہے کہ یقیناً اگر ہم اس رمضان کو اللہ کی رضا میں صحیح طریقے سے گزار کے اپنے صحیح تربیت کریں گے تو یقیناً ہمارے گیارہ مہینے ضرور اس تربیت کی برکت سے بہترین گزریں گے اور کسی نے بہترین بات کی ہے کسی سے پوچھا گیا کہ کیسے پتا چلے کہ میرا رمضان جو کچھ میں نے کی ہے روزے رکھی ہیں یہ قبول ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے تو انہوں نے کہا یہ پتا چلتا ہے رمضان گزرنے کے بعد یہ رمضان گزرنے کے بعد پتا چلے گا جو انسان جس رمضان میں تھا رمضان کے بعد بھی ویسے ہی رہے تو سمجھو اللہ نے اس کی نیکی قبول کر لی ہے عادت کر رہے ہیں اور اسلاف رمضان جب گزرتا تھا تو حافظ رجب محمد علی رحمت اللہ علیہ اپنے کتاب لطائف المعارف میں لکھتے ہیں کہ وہ چھے چھے مہینے اللہ کے حضور رو رو کے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ رمضان کے مہینے میں جو عمل کی ہیں قبول فرما اور ان میں ہمیں مداومت اور ہمیشگی نصیب فرما اور جو کمی ہوگی ہیں معاف فرما اچھا پھر جب چھے مہینے گزرتے تو اگلا رمضان اس کی امید نظر آنے لگ جاتے کہ چار مہینے رہ گئے ہیں تو پھر یہ دعائیں شروع کر دیتے یا اللہ اگلے رمضان تک ہمیں زندہ رکھنا اور پھر اس کے لیے وہ توبہ طائب ہونا شروع ہو جاتے تھے اور عوامل نیکیوں میں جو ہے نا وہ اس کی ریحلسل پابندی شروع کر دیتے تھے اگر نمازوں میں کمی ہے کیونکہ رمضان آئے اور وہ ہمیں غافل پائے تو پھر رمضان تو اس طرح گزر جائے گا تو یہ وہ ایک ایسی قیفیت ہے کہ انسان اگر اس کی قیفیت میں وہ گزارے دوسرا یہ ہے کہ جس طرح نوافل ہیں نفلی نماز ہیں تو وہ انتہائی ضروری ہے انسان کی تربیت کے لیے تو روزوں میں بھی نفلی روزے رکھے مقرر کر دیئے گئے شوال کے چھے روزے ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے رمضان سے پہلے شوال کے اللہ کے نبی کسرہ سے روزے رکھتے تھے پھر ہر مہینے کے دو دن کے روزے بڑے مستحبے ہیں سموہ اور جمرات کے پھر ہر اسلامی مہینے کے تیرنی چودھویں مقصد یہ ہے تاکہ اس عمل کو بھی سال میں انسان کرتا رہے گاہ بگائے اور پھر اس طرح اپنے مزاج کو انشاءاللہ وہ بہترین رکھے گا اللہ کے نبی کا فرمان ہے اللہ کے ہاں پر سمدیدہ عمل وہ ہوتا ہے جو چاہے تھوڑے ہی انسان کرے لیکن مسلسل کرتا رہے جزاکاللہ بہت شکریہ پروگرام کا وقت آج کا ختم ہوا جی ناظرین آپ نے روزوں کے حوالے سے ابھی بہت کچھ جانا کہ روزے انسان کی تربیت کرتے ہیں روزے انسان کو تقوی اور سبر سکھاتے ہیں سو ہمیں روزوں کا پابند ہونا چاہیے رمضان اور غیر رمضان میں بھی روزوں کا احتمام کرنا چاہیے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے آپ سے ملاقات ہوتی ہے کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ بہت شکریہ اللہ حافظ و ناصر ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثا وہو مؤمن فاولائک یدخلون الجنة ولا یظلمون نقیرا